اوہ بھائی 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 صاحب this is unbelievable کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے یار upcoming days میں جو ہم نے imagine بھی ابھی تک نہیں کیا ہوا کیا بہت سے بھائی لوگ دوست نا جب day 1 کی پشپٹو کی official collection آئی 294 کروڑ تو مجھے message کرنا سٹارٹ ہوگے کہ یار آپ ایک ویڈیو بناو جس میں آپ بتاؤ کیا پشپٹو باہو بلی 2 کی lifetime collection 1800 کروڑ اس کا record بیٹ کر سکتی ہے یا نہیں اب گز میں نے کہا یار دیکھو ویسے سننے میں نہ impossible سا لگتا ہے کہ یار باہو بلی 2 king size film 1800 کروڑ اتنا بڑا record اس کو کون ہی بیٹ کرے گا ایک وائپس ایسی آتی ہے تو میں نے نہ ایسی مزاق مزاق میں نہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رہا analysis کرنا سٹارٹ کر دی آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری ایسی کوئی بھی ویڈیو analysis کے بغیر آتی ہی نہیں ہے تو میں نے analysis کرنا سٹارٹ کر دیا کہ بھائی دیکھو تو صحیح کہ پشپا ٹو جس طرح سے جا رہی ہے یہ لائف ٹائم کتنا کم آ سکتی ہے کیا بھائی صاحب باہو بلی 2 1800 کروڑ کو cross کر سکتی ہے یعنی اور جو result آئے میری analysis پہ بھائی وہ سن کر باقی سارے بھائی صاحب شوق ہوں گے لیکن جو جھٹکا پشپا ٹو کے فین یعنی کہ اللو ارجن کے فینس کو لگنے والا خینا انہوں نے وہ بولیں گے کہ یار اتنا تو نہیں سوچا تھا یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو گئیز کمپلیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا پشپا ٹو باہو بلی ٹو 1800 کروڑ کا ریکارڈ بیٹ کر سکتی ہے analysis کے ساتھ ہواوں میں باتیں نہیں کہ نہیں یہ ریکارڈ بیٹ نہیں ہو سکتا نہیں یہ ریکارڈ بیٹ ہوگا نہیں بھائی proper ویڈیو کو لائک کرو جتنا لائک کر سکتے ہو لائک کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہیں چھوڑا اس ویڈیو کا target 4000 لائک ہے آپ لوگوں نے گئیز کرنا ہے اور ایسی analysis ملیں گے کہ آپ لوگ ہل جاؤ گے اور چینل کو بھی subscribe کر لینا تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو باہو بلی ٹو کی lifetime collection بتاؤں باہو بلی ٹو نے ہندی سے 510 کروڑ کی net collection کی تھی تمیل سے 128 کروڑ کی net collection تیلگو سے 338 کروڑ کی net collection ملیالم سے 54 کروڑ کی net collection کرنا میں پتہ نہیں آئے تھی یا نہیں اور total بنا تھا 1030 کروڑ 1030 کروڑ کی net collection آج تک بھائی صاحب کوئی انڈین فلم 1000 کروڑ پلس کی net collection نہیں کر پائی kgf2 نے انڈیا سے 1000 کروڑ cross کیا تھا لیکن gross میں بھائی باہو بلی ٹو is the only انڈین فلم جس نے 1030 کروڑ net collection کی تھی انڈیا سے دیکھو میں ایک بات یہاں پہ ضرور بولوں گا آج pushper2 bahubally 2 کا record beat کر دیگی نہ بھی کر پائی تو upcoming بھائی صاحب کوئی نہ کوئی movie ایسی ضرور آئے گی جو کہ bahubally 2 کا record beat کر دیگی 1800 کروڑ کا لیکن ایک بات میں ضرور بولوں گا کہ bahubally 2 جب release ہوئی تھی نا actually میں بھائی صاحب وہ بولتے ہیں کہ ایک king record کرنا کیوں اگر میں pushper2 کی بات کرتا ہوں بھائی دیکھو ticket price hike promotion دیکھو کتنے level کی آج تو social media ہے movies کو promote کرنے کے لیے یعنی کہ کتنی میں بولوں گا کہ آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں لیکن اگر آپ چلے جاتے ہو bahubally 2 کے time اس time کیا social media تھا کیا youtubers تھے یا اس کے بعد میں بولوں کیا ticket price hike تھی کچھ بھی نہیں تھا تو اس time بنے تھے real records بھائی no doubt اس time بنے تھے وہ real records لیکن records بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں تو یہاں پر 1030 کروڑ کی net collection جو کہ gross بنی تھی 1400 کروڑ اور سی سے آیا تھا 371 کروڑ اور total بنا تھا 1800 کروڑ 1800 کروڑ اب یہاں پر میں آپ triple r کی collection بتاؤں گا کہ triple r کی collection میں اور ba ho bali 2 کی collection میں کیا difference ہے آپ بھائی comparison ba ho bali 2 کے ساتھ چل رہے ہیں آپ triple r کو گس رہے ہو تو اب جب triple r کی میں ساری news 1 کروڑ triple r نے کم آئے تھے ba bali 2 نے بھائی صاحب 338 کروڑ یعنی کہ triple r نے 100 کروڑ کی telgu سے net collection زیادہ کی تھی اس کے بعد ہندی 272 کروڑ tamil 58 کروڑ maliyalam 18 کروڑ kanda 1.52 کروڑ اور total بنا تھا 782 کروڑ یعنی کہ triple نے انڈیا سے net collection 782 کروڑ کی تھی 915 کروڑ 314 کروڑ اور total ہو گیا تھا 1230 1230 کروڑ worldwide gross اس کے بعد جپان میں آئی 100 کروڑ وہاں سے کیا تو 1300 کروڑ کرو لیکن جس time آئی تھی March 2022 میں تب اس نے 1230 کروڑ کی box office collection کی تھی اب یہاں پر میں کچھ چیز ایڈ کرنے جا رہا ہوں اب دیکھو مان لیتے ہیں سپوس کرتے ہیں سپوس کرنے میں کیا جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ triple r کی box office collection ہندی لینگویج میں 500 کروڑ ہوئی تھی مان لیتے ہیں ویسے تو 272 کروڑ ہے نا لیکن ہم imagine کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 500 کروڑ کی اگر بھئی سپ triple r کی ہندی net collection آتی تو کیا ہوتا یہاں پر تیلگو سے بھئی سپ triple r نے کمائی تے 431 کروڑ ہندی سے کمائی تے 272 لیکن میں 500 کروڑ کرنے لگا ہوں تمیل سے 58 کروڑ ملی ملی انم سے 18 کروڑ کنڈا سے 1.52 کروڑ ٹوٹل ہو جاتا ہے 1008 کروڑ اگر triple r ہندی سے 500 کروڑ کی net collection کر جاتی تو بھائی صاحب پھر triple r کی net collection ہوتی ٹوٹل 1008 کروڑ جو کہ گروس بنتی 1400 کروڑ کے آس پاس overseas سے 314 کروڑ ہی آئے اتنے ہی لگاؤں گا اور ٹوٹل ہو جاتے 1700 کروڑ مطلب اگر پشپا ٹو جس نے 272 کروڑ کی net collection کی ہندی سے اگر یہ 500 کروڑ کر جاتی نا تو پھر triple r کی جو lifetime collection نکلتی وہ 1200 کروڑ کی بجائے 1700 کروڑ 1700 کروڑ میرا بھائی اب یہاں آج سے پہلے کوئی بولی ووڈ فلم بھی نہیں مچا پائی بولی ووڈ فلم بھی آج سے پہلے ایسی تباہی نہیں مچا پائی سمپل ورٹس میں بولوں گا آج سنڈے ہے نا میرا بھائی آج 80 کروڑ پلس کی net collection ہے آج سے پہلے کوئی بولی ووڈ کی یا آج کوئی کروڑ نیٹ کلیکشن کرے گی ہنڈرڈ پرسنٹ کرے گی کیونکہ بھائی سب ہندی آڈینس ایک ایسی آڈینس ہے جب وہ کسی فلم کو پکڑ لینا بھائی نہیں چھوڑتی ہے سٹری ٹو کو پکڑ لیا اس سٹری ٹو کی چھے سو کروڑ پلس کی نیٹ کلیکشن ہو پر چھے سو کروڑ کی نیٹ کلیکشن بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ پوسیبل ہے کس کی یہاں پر پشپا ٹو کی اب بھائی یہاں پر ہوگا دھمال مان لو تیلگو سے بھائی ساب بہو بلی ٹو نے 338 کروڑ تب کمائے تھے 430 کروڑ ٹرپل آر نے کمائے تھی تو سنڈے تین دن کا ویکن تھا بہو بلی ٹو نے ویکن پہ 123 کروڑ بھائی ساب تیلگو سے کمائے تھی نیٹ کلیکشن ٹرپل آر بھی فرائی کو ریلیز ہوئی تھی سنڈے سنڈے تین دن 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 دو سو پندرہ کروڑ تیلگو کلیکشن اب پشپا ٹو انہیں 123 کروڑ کمائے تھے اور پشپا ٹو 151 کروڑ کماری ہے میں تو ان لوگوں کی سوچ رہا ہوں جو کہ ٹکٹ پرائس ہائک ہے بھائی کدھر ہائک ہے ملہ جو لوگ کہ تیلگو کو ریسپونس نہیں مل رہا بھائی بہو بلی ٹو کے ویکن کلیکشن کو اس نے بیٹ کر دیا وہ بھی تین دنوں میں فورت دے تو ایڈی نہیں کیا اور میں تو یہ سوچ کر بھائی ساب پگھلایا پڑا ہوں کہ منڈے والے دن سے اپی تیلنگنہ میں ٹکٹ پرائس کو ریڈیوز کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے جو فیملی آڈینس ہیں وہ تیٹر آئیں گی اب بھی تو فین دیکھ رہے تو جب وہ آڈینس آئے گی تیٹر میں تو مطلب کہ ویک ڈیس کی بھی کلیکشن تگری ہوگی تو اگر تین دن میں پشپا ٹو ون ففٹی ون کر سکتی ہے تو میں آئیف ٹائم پشپا ٹو کی تیلگو کلیکشن آئے گا بھائی چھے سو کروڑ جس طرح کا ریسپونس ابھی ہے اگر چھے سو کروڑ ہندی سے آیا تو یہ ٹوٹل کلیکشن ہو جائیں گی 1115 کروڑ آج سے پہلے کسی انڈیان فلم باہو بلی ٹو نی بھی نہیں کسی انڈیان فلم نے بھائی سب 11 1100 کروڑ کی نی کلیکشن انڈیان سے نہیں کی پوش پٹو is the first film جو کہ یہ کر سکتی ہے بھائی مان لو 1115 کروڑ کی نی کلیکشن ہوتی ہے تو یہ گروس بنے گی 1500 کروڑ خالی 1500 کروڑ تو یہ انڈیان سے کمار رہی ہے آج 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 پہ تین دنوں میں پوش پٹو نے 165 کروڑ کیا مطلب lifetime minimum بھی ہوا تو 300 کروڑ تو ہوگا minimum بھی ہوا بھائی ساب بہو بلی ٹو بھی 300 کروڑ سے زیادہ کمایا ٹریپل آڈے بھی 300 کروڑ سے زیادہ کمایا آج آج پوش پٹو صرف 300 کروڑ کما انیلیسس کرنے سے پہلے میں یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ نہیں بھائی بہو بلی ٹو کا ریکارڈ کیسے بیٹ سکتے لیکن جب میں نے انیلیسس کر لی میں اتنا زور سے ہسا میں نے کہا بھائی یہ بندہ پگلا گیا ہے توٹلی بھائی اس لیے بولتے ہیں ہندی مارکی آج آج کے لیے پہن ایڈیا سپیشلی موویز کے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے تو یہاں پر دیکھ لو بھائی ہندی میں آپ سپل ورٹس میں بولوں گا 600 کروڑ کی نیٹ کولیکشن کا مطلب ہے کہ 800 کروڑ گروس 800 پلس کروڑ گروس مطلب اگر پشپا ٹو لائف ٹائم 1800 کروڑ کرتی ہے تو اس میں 800 کروڑ صرف ہندی کا ہوگا باقی 1000 کروڑ اور باقی لینگویجز کا ہے بھائی آپ سوچ کر دیکھو کہ ہندی کتنی ویلیو رکھتی ہے تو بھائی فیل حال پشپا ٹو بیٹ کرنے سے نہیں رکھ سکتا unbelievable شوق ہو گیا یہ بھی ہو سکتا تو خیار دوستو ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا رگ لئے آنے ورڈ میں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا بھائی